اسلام علیکم سوائین آج آپ کی خدمت میں سلام کے بارے میں اور کاروبار میں برکت کے بارے میں کچھ حضر کرنا چاہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ اس کو سلام کریں اور موروار اس کے علاوہ جو سلام ہے وہ آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ پر سلامتی ہو تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے وَا عَلَيْكَمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبرکاتہ کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی برکاتو سکنات نازل ہوں لیکن دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں یا ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے یا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر عربی کے الفاظ میں زیر زبر پیش کا فرق آ جائے تو وہ جلدی سے کہتے ہیں سامالیکم جس کا مطلب ہے تو مرے اور آگے سے وہ بھی کہتا ہے سامالیکم تو بھی مر تو ان تلفز کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور ایک اور بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوروبار میں برکت ہو تو جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جس وقت بابا آدم اگر جنت میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بقیدہ طریقے سے ابلیس ان کے پیچھے جنت میں جائی نہیں سکتا اور ان کو بہکاتا نہ اور ان کو دنیا کے اندر نہ آنا پڑھتا اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اور آپ اندر داخل داخل ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی شیطانی قوت داخل نہیں ہوتی جب آپ گھر میں جائیں تو آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ منشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اندر جائیں اور جب اگر کوئی گھر میں آپ پائیں تو ان کو سلام کریں یہ آپ کی جو برکات و سکناتیں ان کی وجہ سے ان کو آپ سلام کریں اور اگر کوئی گھر کے اندر افراد نہ ہو تو پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دن وعلا علی محمد دن صلی اللہ تعالی عبرائیم وعلا علی عبرائیم انکا حمید و مجید یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ آپ ان پر درود بھیجیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے صورت اخلاص پڑھیں یہ عمل جو ہے آپ جتنی بار گھر میں جائیں جتنی بار آپ باہر نکلیں اس وقت آپ یہ عمل جو ہے وہ کریں اور اگر ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یعنی کہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے تھے کہ آپ گھر میں کس کو چھوڑائیں تو اللہ کا نام چھوڑائیں یا اللہ کو چھوڑائیں تو اسی طریقے سے جو ویران گھر ہوتے ہیں ان میں جن بھوتوں کا قبضہ ہوتا ہے اور جو آباد گھر ہوتے ہیں ان میں یعنی کہ تم اتقاف میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو ہم خدا کے بندوں سے مل کے خدا سے ملتے ہیں ان گھروں کے اندر آپ آقا اللہ تعالیٰ کی ذات جو جو پیر فقیر ہیں وہ مطلب ہوتے ہیں جس طرح قرآن کو گھر میں رکھنا باعث برکت ہے پڑھیں تو اور بھی ثواب ہے اسی طریقے سے یعنی کہ جو لوگ ملاد ملاتے ہیں مناتے ہیں ان کے گھروں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا ان کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس طرح کی ہستیاں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس طریقے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری میرے حالات تجھ خراب ہیں تو آپ نے کلاڑی لی اور ایک رسہ لیا اور اس کو دیا کہ جاؤ لکڑیاں کٹو اور ان کو بیچو ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حالات جو ہیں بہت تنگ ہیں میں بہت تنگ ہوں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شادی کر لو تو اس نے شادی کی آ کر بتایا یا رسول اللہ میں اور تنگ ہو گیا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک اور کر لو اس نے ایک اور کر لی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور تنگ ہو گیا ہوں تو آپ نے کہا ایک اور کر لو اس نے تیسری بھی کر لی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تنگ ہو گیا ہوں تو آپ نے کہا ایک اور کر لو اور جب چوتھی شادی کی تو جا کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حالات اب ٹھیک ہیں میں بالکل بھی جو ہے کشال ہوں تو ان جو سرسبد و شداب رہے میرا وہ امتی جس نے میری حدیث کو جس طرح سنا آگے بیان کر دیا اس طریقے سے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے ہیں ان پر چل کر ہم انشاءاللہ تعالی اس کا پوزیٹیو ریزرٹس ہم لے سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا جو نبی ہے جو اللہ کے بندے ہیں بقیدہ طریقے سے ایک شخص نے ایک عورت نے بچے کو لے کے گئی تو کافی جگہ سے دم کرایا تو وہ اس کی درد نہیں مٹی تو ایک بزرگ تھے انہوں نے الحمدللہ شریف پڑھ کے پھوک دیا تو درد جو ہے وہ دور ہو گئی تو اس وجہ سے کر کے ان میں کوئی باوضو ہو کے نیت کا بھی عمل دخل ہے باقی یہ نسکے جو ہیں سیدھا سیدھا جس طرح قرآن مسجدوں میں پڑے ہیں تو وہ سونے کی ڈلیاں پڑی ہوئی ہیں اور انہی قرآن سے سائنس نے ترقی کی سائنس نے اور قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسیز ازار مائل پر سیکنڈ ہے اس وجہ سے کر کے جو بھی قرآن قرآن ہے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں اور مدات ہیں ان کے اوپر چل کے ہم بقیدہ طریقے سے دین کو سمجھ کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں شکریہ